موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو دی چینل اگر کیا حال چال ہیں جی آپ سب کے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آئس کریم ایٹھ ہوم اور یہ آئس کریم ہے کسٹرڈ آئس کریم اچھا ڈیفرنٹ ویز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ریسیپیز ہوتی ہیں میں بھی کچھ ڈیفرنٹ ریسیپیز اپلائی کرتی ہوں فالو کرتی ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں آپ کے ساتھ آئس کریم بنانے کی الگ سے ایک انڈیویجیل ریسیپی شیئر کروں گی آج میں آپ کے ساتھ جو فسٹ ریسیپی شیئر کری ہوں آئس کریم بنانے کی وہ کسٹرڈ آئس کریم ہے یہاں میں نے کسٹرڈ بنانے کے لیے ون لیٹر دودھ لے لیا اور ساتھ ساتھ اس کو بوائل کرتے ہوئے جانا ہے اور ساتھ میں فور ٹیبل سپون ہم نے لے لینا ہے ونیلہ کسٹر یا بنانا فلیور کسٹر بنانا فلیور یا ونیلہ کسٹر فلیور جو ہوتا ہے نا سیم ٹو سیم ہی ہوتا ہے آپ کے پاس جو اویلیبل ہو آپ لے اور جیسے جیسے دودھ کو بوائل آتا جائے گا آپ ساتھ ساتھ میں کسٹرڈ کو اس طرح سے ایڈ کرتے جائیں اور شگر آپ اپنے تیس کے اکارڈنگ ایڈ کریں ون لیٹر دودھ میں تقریباً ون کپ ہی شگر جاتی ہے لیکن کیونکہ اگر آپ نے ویبنگ کریم انسویٹن لیتی ہے یا سویٹن لینیت اس حساب سے پھر آپ نے اپنے کسٹرڈ کو جتنا سویٹ رکھنا ہو آپ رکھ سکتے ہیں پھر میں نے کنسسٹنسی اس کی آپ نے بلکل پتلی رکھنی ہے رنی رکھنی ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو تھکنی کرنا کسٹرڈ کو اور پھر آپ اس کو رون ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے چھوڑ دیں یہاں میں نے الیک سی باول میں ویپنگ کریم لے لی ہے میری ویپنگ کریم جو ہے وہ سویٹی ہے تھوڑا سا سویٹش ٹیسٹ ہے اس کا اور اگر آپ کی جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں ویپنگ کریم وہ آپ نے اس طرح سے لینی ہے کہ اگر سویٹ ہے تو پھر آپ نے کسٹرڈ میں جو ہے شوگر کو کم ایٹ کرنا ہے اور اگر انسویٹن ہے تو پھر آپ نے کسٹرڈ میں شوگر کو زیادہ ایٹ کرنا ہوگا اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں یہ ٹپ ہے اس کو ضرور فالو کیجئے اگر جب بھی ویپنگ کریم آپ یوز کریں اسے چلڈ ہونا چاہیے اسے ٹھیک تھاک تھنڈا یاک ہونا چاہیے ٹھیک ہے کم از کم آٹھ سے دس گھنٹے اسے ریفریجریٹ ضرور ہونا چاہیے تب ہی جا کے اس کا والیوم بنتا ہے اور اچھی برینڈ کی اچھی کوالیٹی کی ویپنگ کریم یوز جب آپ کریں گے تو دیفینیٹلی آپ کو جو ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے وہی آپ کو ملے گا تو بس یہاں مجھے ہرلی 3 منٹس لگے تھے ویپ کرنے میں کیونکہ چل تھی میری کریم اور سویٹن بھی تھی اگر آپ اور بھی اس کو سویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ شگر ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس کو اچھے خاصے والیوم آنے تک بیٹ کر لینا ہے اور ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اور ٹپس ہوتے ہیں نا بیکنگ میں اور اس طرح کے جو ریسپیز ہوتے ہیں اس میں فالو کرنا بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ضروری ہیں کہ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تو جب بھی آپ ویپنگ کریم کو سٹارٹ کریں گے بیٹ کرنا تو آپ میڈیم سپیڈ سے سٹارٹ کریں گے بلکل ہائیف میں سپیڈ پہ آپ نے نہیں سٹارٹ کرنا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست قسم کا اس کا جو ہے تیکسچر بن گیا ہے بہت زبردست یہ جو ہے ڈبل ہو گئی ہے اپنے سائز سے اور جیسے ہی یہ فلفی سی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی گر نہیں رہی تو یہی فارم ہمیں ویپنگ کریم کی چاہیے ہوتی ہے کیک بیکنگ میں بھی نا آپ نے یہی ویپنگ کریم کو اسی میتھڈ سے یوز کرنا ہوتا ہے اب آجاتے ہیں جی اپنے کسٹڈ کی طرف جو کہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کی جو اوپری لیئر ہوتی ہے نا جو بلائی کی طرح ہو جاتی ہے اس کو میں نے ہٹا دینا ہے آپ بھی اس کو ہٹا لیجئے گا اگر آپ نے اس کو نہیں ہٹایا تو پھر آپ اس کو بھی بیٹ کر لیا جی اچھے طرح تاکہ اس کی جو لمس ہیں نا وہ کسٹڈ میں یا پھر آئس کریم میں نہ بنے ورنہ پھر زیادہ اچھا ٹیکسچر نہیں آئے گا آپ کی آئس کریم کا تو اٹ اس بیٹر کہ آپ اس کو الگ سے نکال لیں میں نے بھی باول میں اسے الگ سے اس طرح سے نکال لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس کو کسٹڈ کو یہاں پر بیٹ کر لیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے چیک کریں کنسسٹنسی کسٹڈ کی کتنی رنی فارم میں ٹھیک ہے بلکل تھک بھی نہیں ہے اور بلکل پتلی بھی نہیں ہے تو اسی کو پھر ہم نے اپنی جو بیٹ کی ہوئی ہے ویپنگ کریم اس میں ایڈ کر دینا ہے یا پھر کریم کو آپ اسی کسٹڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ چاہیں کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ویپنگ کریم تھنڈی ہی رہے اور اسی دوران آپ اپنا یہ سارا میتھڈ جو ہے نا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ کریں پھر یہاں پر ایک جو اور امپورٹنٹ آپ کو ٹپ ہے دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے آپ نے کیک بنانا ہو چاہے اس طرح کی کوئی ریسپی کوئی سویٹ ڈیش کوئی سویٹ ڈیزرڈ بنانا ہو جس میں آپ ویپنگ کریم ایڈ کریں جس میں آپ یوگرٹ ایڈ کریں گے اس کو جب آپ نے فلفی فارم میں لے آنا ہے نا تو پھر آپ نے بہت ہی لائٹ ہینڈ کے ساتھ بڑے ہلکے ہاتھ کے ساتھ اسے فولڈ کرنا ہے پھر میں نے کریم اور کسٹر کو نا بلکل لائٹن ہینڈ کے ساتھ فولڈ کیا ہے یہاں تو میں نے فاس فاورڈ کر دیا دیفنیٹلی ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے آپ اگر آرام سے دیکھیں گے نا تو بہت ہی آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے بیٹر آپ نے یوز نہیں کرنا ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرتے ہوئے بس یہاں پر میرا آئس کریم کا بیٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کے پاس اگر آلمینڈ ایسنس ہے آپ کے پاس اگر کوئی بھی دوسرا ایسنس ہے کلر ہے فوڈ کلر ہے لائٹ گرینش سا کیونکہ ونیلہ کا جو کلر ہوتا ہے وائٹ سے تھوڑا سا گرینش سائٹ پر ہوتا ہے تو آپ وہ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویپنگ کریم بناتے ہوئے یا کسٹر بناتے ہوئے جیسے آپ چاہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے آلمینڈ کو اس طرح سے مکس کر دیا اور پھر اپنے کریم اور کسٹر کے مکسچر میں بھی آلمینڈ کو مکس کر دیا بکاوز ہمیں بڑی پسند ہے آلمینڈ آئس کریم اور جو فلیورڈ آئس کریمز ہوتی ہیں تو یہاں میرے پاس ایک اچھا خاصا ٹک ٹاک ایئر ٹائٹ جار تھا بہت زبردست باکس ہے اس میں میں بناتی ہوں آئس کریم بناتی رہتی ہوں اور ابھی تو آپ سب کے ساتھ مجھے شیئر کرنا تھا تو مجھے لگا کہ یہی سب سے بیسٹ ہے اس کا سائز بھی اور اس میں بن بہت اچھی جاتی ہے آئس کریم اور اس کو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کلین فلیم لینے نہیں ہے اور اس کو بڑے اچھے سے آپ نے ریپ اپ کر لینا ہے پہلے آپ جیسی ہی آپ نے بیٹر ڈال دیا ڈبے میں آئس کریم کے کسی بھی ڈبے میں آپ کر لیں جس کو آپ فریز کر سکیں اور اگر تھک اس کی ہونا کوالیٹی ڈبے کی جس میں بھی آپ نے آئس کریم کو فریز کرنا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو میں نے اب یہاں پر اس کو اچھے سے پہلے بھی ٹیپ ٹیپ کر لیا اور تھوڑا سا بادام کی گارنشنگ کرنے کے بعد دوبارہ سے اسے ٹیپ ٹیپ کر لیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے بیٹر میں چاہے کیک کا ہو چاہے آئس کریم کا کسی بھی چیز کا ہو اس میں جو بابلز بنتے ہیں ٹیپ کرنے سے وہ سارے بابلز جو ہے اس کی ائر نکل جاتی ہے اور جو آپ کا بیٹر ہے بلکل ون ٹون ہو جاتا ہے اس میں پھر کوئی ائر نہیں رہتی کوئی بھی اس میں گیپ نہیں ہوتا تو بس یہاں پر میں نے بیٹر کو پور کر لیا اور یہ میں لگا رہی ہوں اس کو پلین فلیم آپ بھی اسی طرح کیجئے گا اس کو بلکل اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے کہیں سے بھی ہوا نہیں جانی چاہیے اور پھر آپ نے اس کو فول کر دینا ہے اس کا اچھے سے دھکن بند کر دینا ہے تاکہ یہ ائر ٹائٹ ہو جائے اور تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے آپ نے اسے فریزر میں رکھ کے چھوڑ دینا ہے بھول جانا ہے اوور نائٹ ہی میں جب بھی بناتی ہوں اوور نائٹ ہی مجھے چھوڑنا پڑتا ہے بکہ سیکنڈ دے یہ آئس کریم تو بچتی نہیں ہے الحمدللہ اتنے مزی کی بنتی ہے اور گھر کی بنی ہوئی چیز کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے تو اوور نائٹ رہنے کے بعد نیکس ڈے جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی فائنل لک اور جو ریسپی میں نے آپ کو شیئر کی ہے سیم ٹو سیم فالو کیجئے گا بڑے اچھے ریزلٹ آئیں گے اچھا کلن فلیم لگانے کا سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہو وہ یہ ہے کہ آپ کی آئس کریم میں جو برف ہوتی ہے نا آئس کی کسٹلز نہیں بنتے آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے بہت سارے ایسی ہماری خواتین ہیں جو گھر پہ آئس کریمز بناتی ہیں لیکن ان کی آئس کریم میں کسٹل بنتے ہوں گے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ویڈاوڈ کلن فلیم کے بند کر دیتے ہیں ڈبے کو یا آئس کریم کو تو وہ پھر آپ کی کسٹل بن جاتے ہیں آئس کی تو اس طرح کا تھوڑا سا آپ جب فالو کرتے ہیں تو کوئی کسٹل آپ کی آئس کریم میں نہیں بنیں گے اور الحمدللہ یہاں میری آئس کریم اتنی اچھی بنی تھی کہ وہ مطلب تھوڑی سی بھی نرم نہیں ہو رہی تھی جسے میں سپیچولا سے صحیح طریقے سے رول آن کر سکتی لیکن خیر کوئی نہیں میں نے یہاں پر کیونکہ آپ سے شیئر کرنا تھا اور یہ نازک سی چیز ہے آئیٹم ہے تو ظاہری بات ہے کہ گرمی بھی ہو گئی ہے تو میں نے فوراں فوراں اسے نائفز کے ساتھ تھوڑا سے کٹس لگائے اور پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلمنٹس کے ساتھ ہی میں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا بڑے مزے کی الحمدللہ بہت اچھی بنی تھی بہت مزے کا فلیور آیا تھا جیسا کہ ونیلہ آئس کریم کا ہوتا ہے اور یہ ہے میری ونیلہ کسٹڈ آئس کریم کی فائنل لک امید ہے آپ کا پسند آئے گی فالو ضرور کیجئے گا میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیور فیملی اینڈ فرینڈز اور تھنکس فار واشنگ میری ویڈیو سٹے ٹیونڈ میری چینل دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اور ویڈیو کو فل واش کرتے ہوئے جائیے گا امید کرتی ہوں آپ نے میری اس ریسیپی کو فالو کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ اپنی ریسیپی کو شیئر بھی کرنا ہے کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی تھی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ